بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت نمبر 826 اقبرنا ابو الحسین بن الفضل القطان اقبرنا محمد بن عبداللہ ابن امرویح قال قال لی عبداللہ ابن احمد بن حنبل تحویل سند اقبرنا ابو عبداللہ الحافظ اقبرنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ ابن امرویح اصفات بمغداد قال قال لی صالح بن احمد بن حنبل لما حضرت ابی الوفاتو فجلستو اندہو والخرکتو بیدی اشدو بها لہیتہو قال فجعل یغرکو خم یفیک ویفتہو اینے ویقول بیدی ہی حاکزا لاباد لاباد لابادو ففعل حضا مرتا و ثانیتا فلما کانا فی السالسا قلتو یا ابتے ایو شئین حضر لزیل لحظت بھی فی حصل وقت فقال یا بنیہ اما تدری کلتو لا فقال ابلیس لانه اللہ قائم بهزائی عز على انامله یقول یا احمد فتنی فاقول لا حتی اموت صالح ابن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب میرے والد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا تو میں ان کے پاس بیٹھا میرے ہاتھ میں کپڑے کی دھجیاں تھی تاکہ ان سے ان کے جبڑوں کو باندھو کہتے ہیں کہ وہ وقفے وقفے سے بے ہوش ہو جاتے پھر ہوش میں آ جاتے اور اپنی آنکھیں کھول لیتے اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں انہوں نے ایک بار کہا پھر دوسری بار پھر تیسری بار جب تیسری بار ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں نے کہا اے اباجان یہ کیا چیز ہے آپ نے جو اس وقت اشارہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے بولے کہ بیٹھے کیا تُو نہیں جانتا میں نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ ابلیس الہین میرے برابر میں کھڑا تھا اور وہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو کٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے احمد تم مجھ سے بچ کر جا رہے ہو میں نے کہا کہ ابھی نہیں جب تک کہ میں موت کی آگوش میں نشلا جاؤں یعنی جب تک ایمان پر میری وفاد نہ ہو جائے امام بہکی نے فرمایا امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے لیے اس میں حق پر گزر جانے کی بشارت ہے روایت نمبر آٹھ سو ستتائیس اخبرنا الامام ابو اسبان اخبرنا زاہر بن احمد حدثنا محمد بن مععز حدثنا الحسین بن حسن المروزی حدثنا ابن المبارک اخبرنا صفیان الرجل قال اراہو ان اطا ابن یسار قال تبدہ ابلیس لرجل اندربات فقال نجوت قان ما نجوتو وما عمنتو کا باتو سفیان رحمت اللہ علیہ ایک آدمی سے فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اطا بن یسار سے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے سامنے موت کے وقت ابلیس ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نجات پا گئے ہو تو اس شخص نے کہا نہیں میں نجات نہیں پائی ہے اور تجھ سے میں ابھی تک امن میں نہیں ہوں روایت نمبر آٹھ سو اٹھائیس و اخبرنا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا الحسین ابن صفوان حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن عبد الدنیا حدثنا ابي حدثنا ابو خالد الكرشی ان سفیان الثوری ان رجل ان اطا ابن یسار قال تبدہ ابلیس لرجل اندربات فقال ما نجوت منکا بعدو اس روایت کی اس افہوم کی وضاحت گزر چکی ہے اگلی روایت ملاحظہ فرمائے آٹھ سو انتیس اخبرنا ابو الحسین حدثنا عبداللہ اخبرنا الحسین حدثنا عبادللہ ابن جرید حدثنا ابو حزیفہ حدثنا سفیان الثوری ان غسان المدینی ان اطا ابن یسار قال اشرف ابلیس الارجل فی الباد فقال قد امنتنی فقال ما امنتو اس روایت کی بھی شرح گزر چکی مفہوم وہی ہے جو پچھلی روایت میں ہے روایت نمبر آٹھ سو تیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ محمد بن موسیٰ قال حدثنا ابو الاباس الاسم حدثنا الاباس الدوری حدثنا عبدالعزیز بن سری ان صالح ان حشام ابن حسان ان محمد ابن سیری ان ابی حریرہ انہو کانا یقول فی آخر یمره اللہم انی اعوذ بک ان ازنیہ وعامل بکبیرہ فی اسلام یقول بعضو اصحابه یا ابا حریرہ یا ابا حریرہ ومثلوک یقول حضا ویخافه وکد بلگت من السن ما بلگت وان کتعت انکش شہبات وکد شافحت شافحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بایاتہو و اخست انہو قال ویہکے ما یومننی و ابلیسو حیون محمد بن سیری کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری عمر میں یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان ازنیہ وعامل بکبیرہ فی الاسلام یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بدکاری کروں یا میں اسلام میں رہتے ہوئے کوئی بڑا گناہ کروں چچا آپ کے آپ کے بعض احباب نے پوچھا اے ابو حریرہ آپ کے جیسا بندہ یہ دعا کرتا ہے یا یہ کہا کہ اس عمر میں بھی آپ کو ایسی دعا کی ضرورت ہے کیا اب بھی آپ کو بدکاری کا خوف ہے یا کبیرہ گناہ کا ڈھر ہے حالانکہ شہبات ختم ہو چکی ہیں اور آپ تو بزرگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پیعت کی آپ نے ان سے دین سیکھا ہے فرمانے لگے افسوس ہے تجھ پر کس چیز نے مجھے ان چیزوں سے امن دیا ہے حالانکہ ابلیس ابھی زندہ ہے روایت نمبر آٹھ سو اکتیس اکھبرنا ابو عبداللہ ابن عبداللہ البیحکی اکھبرنا احمد ابن محمد ابن حسین الحسر جردی حدثنا دعوت ابن حسین حدثنا حمید ابن سنجوے حدثنا الحاکم ابن ناف حدثنا صفوان ابن امر ان سلیم ابن جابر ان جبار ابن نفیر قال دخلت على ابی الدرد منزله بهمس فإذا هو قائم يسلی في مسجده فلما جلس يتشہد جال يتعوز باللہ من النفاق فلما مصرف قلت غفر اللہ لک یا ابا الدرد ما انت والنفاق قال اللہ مغفرا فلاث من یامن البلا من یامن البلا واللہ انغ جل لیفتننو فی سات فینکلب ان دینه نفیر فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب بن نفیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہمس میں ملنے کے لئے گیا تو وہ اس وقت کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنی مسجد میں جب وہ اتحیات پڑھنے کے لئے بیٹھے تو اللہ سے پناہ مائنے لگے نفاق سے جب نماز پڑھ کر ہٹے تو میں نے کہا اللہ تعالی آپ کو معاف فرمائے آپ اور نفاق سے بچنے کی دعا یعنی کیا آپ کو بھی نفاق کا ڈر ہے انہوں نے تین بار یہ کہا اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں پھر فرمایا کہ آزمائش سے کون بس سکتا ہے آزمائش سے کون بس سکتا ہے اللہ کی قسم آدمی ایک منٹ میں ایک لمحے میں فتنے میں پڑھ کر دین سے پلٹ سکتا ہے اس روایت میں سراحت ہے اس بات کی کہ ایک مومن کبھی بھی نفاق سے بے خوف نہیں ہو سکتا اور مطمئن نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان پر ہی مروں گا بلکہ یہ روایت اس بات کو بتاتی ہے کہ ایک مومن کی شایع نشان یہ ہے کہ ہمیشہ نفاق سے جرتا رہے ہمیشہ نفاق سے جرتا رہے روایت نمبر آٹھ سو بتیس قال وَاَخْبَرَنَا حُمَید حَدَّثَنَا المُؤَمَّل حَدَّثَنَا صُفْيَان حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن عَجْلَان حَدَّثَنِ شَيْقٌ من اہل الشام قال قَالَ عَبُدْدَرْدَا مَالِ لَا عَرَا حَلَوَتَ تَظْهَرُ عَلَيْكُم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ دُبَّ الْغَابَ وَجَدَتُمَ الْإِمَان لَزَهَرَ عَلَيْهِ حَلَاوَتُهُ مَا خَافَ عَبْدٌ عَلَىٰ ایمَانِهِ إِلَّا مُنِحَهُ وَمَا عَمِنَ عَبْدٌ عَلَىٰ ایمَانِهِ إِلَّا صُولِبَهُ حَدَتِ عَبُودَرْدَ عَبُودَرْدَ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا کہ تم لوگوں میں ایمان کی حلاوت ایمان کے مِتھاس کا ظُهُور نہیں دیکھ رہا ہوں اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر جھاڑی کا ریچ بھی ایمان کا ذائقہ پالے تو ایمان کی حلاوت اس پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے جو بندہ اپنے ایمان کے بارے میں رہتا رہتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے اور جو شخص اپنے ایمان کے بارے میں بے خوف ہو جاتا ہے اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے روایت نمبر آٹھ سو تیتیس قال وَأَخْبَرَنَا حُمَدْ حَدَّثَنَا مُعَمَّلْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدْ حَدَّثَنَا المُعَلَّبْ مُعَلَّبْنُ زِيَادْ قَال سَمِعْتُ الْحَسَنِ يَقُول وَاللَّهُ مَا عَصْبَهَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْدِ وَلَا عَمْسَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْدِ مُوْمِنٌ مُعَلَّبْنَ زِيَادْ مُعَلَّبْنَ زِيَادْ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے وہ فرماتے تھے اللہ کی قسم روح زمین پر جو بھی مومن صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے وہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرتا ہے اور نفاق سے صرف منافق ہی نہیں ڈرتا روایت نمبر آٹھ سو چونتیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ وَمُحمدُ بن موسیٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُ الْعَبْبَاسِ مُحمد بن یاکوب حَدَّثَنَا عَبْدُ بن عبدالجببار حَدَّثَنَا ابن فُزَيْل عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْنِ إِسْحَاقِ عَبْدِ اللَّهِ قَرَشِي عَبْدِ اللَّهِ عِبْنِ عَوْكَيْم قَال سَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَقْرٍ الْمَغْرِبَهِ فَلَمَّا قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ السَّانِيَا كَعَنَّمَا كَانْ عَلَى الْجَمْرِ حَدَّا كَامْ فَقَرَأَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سُمَّقَال رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِزْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُ الْكَرَحْمَا اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ عُبَدُ اللَّهِ قَرَشِي کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حکیم نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عن کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی جب وہ دوسری رکعت میں بیٹھے تو فوراں کھڑے ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھی اس کے بعد قرآن کی یہ دعا پڑھی رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِزْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَرَحْمَا اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ اے میرے رب اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جبکہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما بے شک تُو ہی عطا فرمانے والا ہے اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ روایت نمبر آٹھ سو پیتیس اخبارنا ابو عبداللہ اخبارنا ابو بکر محمد بن عبداللہ بے میرو حدثنا ابو رجا محمد بن حمد وی حدثنا احمد بن علی قال سمیتو ابا روح لَأَلَّهُ مَقْرٌ وَاِسْتِدْرَاجٌ وَدَلَالَةٌ وَكَدْ زُيِّنَتْ لَهُ فَيَرَاهَا غُدَعْ وَمِنْ زَيْقِ الْكَلْبِ سَاعْتَنْ سَاعْتَنْ أَسْرَى مِنْ تَرْفَةِ عَيْدْ قَدْ يُسْلَبُ دِينُهُ وَهُوَ لَا يَشْعَرْ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتاللہ علی نے فرمایا صاحبِ بصیرت چار صفات سے بے خوف نہیں رہتے نمبر ایک وہ گناہ جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں کیونکہ پتہ نہیں اس کے بارے میں رب تبارک تعالی کیا کچھ کرے گا نمبر دو بقیہ عمر کے بارے میں کیونکہ نہیں معلوم کہ اس میں کیا کیا حلاقت خیزیاں ہوں گی نمبر تی اور فضل کے بارے میں جو آتا ہو چکا ہے شاید کہ اس کا انجام کوئی ہیلہ وہ تدبیر ہو یا آزی محلت ہو یا دلالتوں کو راہی ہو جو اس کے سامنے آراستہ ہو جس کی وجہ سے وہ اس کو ہدایت سمجھ رہا ہو نمبر چار اور دل کا کجھ ہونا لمحہ بلمحہ جو کہ آنکھ چپکنے سے زیادہ تیز ہوتا ہے کبھی انسان سے اس کا دین چھین لیا جاتا ہے کبھی انسان سے اس کا دین چھین لیا جاتا ہے اور اس کو شعور اور ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اس کا دین اس سے چھین لیا گیا ہے حدیث روایت نمبر آٹھ سو چھتیز اقبرنا ابو عبداللہ الحافظ و محمد بن موسیٰ قال حدثنا ابو لباس وهو لا سم قال اقبرنا ابباس بن الولید اقبرنا یا بی حدثنا ابن جابر قال سمیتو بلال ابن سعد وهو يقول في دعائه اللہم انی اعوذ بک من زیگ القلوب و طبعات زنوب و من مردیات العمال و مدلات الفتن ابن جابر کہتے ہیں میں نے سنا بلال ابن سعد سے وہ اپنی دعا میں کہتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ شاہتا ہوں دلوں کی کجی سے دلوں کے تیر سے اور گناہوں کی تباہکاری سے اور عمال کو مردود کرنے والے اسباب سے اور نفس کی گمراہ کرنے والی باتوں سے روایت نمبر آٹھ سو سہتیس اقبرنا ابو عبداللہ الحافظ اقبرنی جعفر بن محمد بن موسیر قال حدثنی جنید بن محمد قال سمیت سری یکول اللہم اللہم مہما عزبتنی بہی من شے جعفر بن محمد بن موسیر کہتے ہیں کہ مجھے بات بتائی جنید بن محمد نے وہ کہتے میں نے سنا سری سے وہ کہتے تھے اے اللہ جب بھی مجھے کسی شے کا عذاب دینا چاہے تو مجھے سب کے آگے رسوہ کر کے نہ دینا سب کے آگے رسوہ کر کے نہ دینا روایت نمبر آٹھ سو آٹھ تیس اقبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال سمیتو عبدالرحمن ابن الحسن یکول سمیتو ابی یکول سمیتو ابا عثمان یکول سمیتو یہی بن معاز یکول یا من سکہ عزو علی من کل شے لا تجعلنی بین آدائک ہے یہی بن معاز فرماتے تھے دعا کیا کرتے تھے اے وہ ذات گرامی جس کا ذکر میرے نزدی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے مجھے کل اپنے دشمنوں کے سامنے سب چیزوں سے زیادہ زلیم نہ کرنا روایت نمبر آٹھ سو انتالیس اقبرنا الوستاز ابو بکر بن فورق رحم اللہ اقبرنا عبداللہ بن جعفر الاسبہانی قال سمیتو احمد ابن اسام یقول سمیتو محسن ابن موسی یقول کنتو ادیل سفیان السوری الى مکہ فرائیتوه یکسر البکا فقلتو له یا یا ابا عبداللہ بکاؤ کہہذا خوف من الزنوب قال فَأَخَذَ اُوْدًا مِنَ الْمَحَلْ فَرَمَا بِهِ فَقَالْ اِنَّ ذُنُوبِ اَحْوَنُ عَلِيَّ مِنْ هَزَا وَلَكِنِّ اَخَافُوا اَنْ اُسْلَوَتْ تَعْرِیتِ محسن بن موسی کہتے ہیں کہ میں مکہ کے سفر میں حضرتِ سفیان سوری محدش رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا میں نے دیکھا وہ بہت روتے تھے میں نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ آپ کا یہ رونا کیا گناہوں کے جرسے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے اونٹ کی پالان کی ایک لکلی لی اور اس کو پھیک دیا اور فرمانے لگے میرے گناہ تو میرے اوپر اس سے بھی زیادہ آسان ہے اور اس سے بھی زیادہ ہلکے ہیں لیکن مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے عقید توحید نچھین لیا جائے کہیں مجھ سے عقید توحید نچھین لیا جائے اس روایت میں حضرتِ سفیانِ سوری جلیل القدر محدث گزرے ہیں اور پلند پایا کے فقیش گزرے ہیں اونچھے مقام اونچھے درجے کے علم والے گزرے ہیں وہ بھی وہ بھی اپنی توحید سے پے خوف نہیں رہا کرتے تھے اور اپنی توحید کی حفاظت کے لیے کسرب کے ساتھ رویا کرتے تھے اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ اتراتے ہیں اپنے ایمان پہ اتراتے ہیں اپنے توحید پہ کبر کھمن تکبر کرتے ہیں یہ روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بند ہے مومن کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا بے خوف نہیں ہو سکتا کہ کہیں اس سے اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے اس سے اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے جیسا کہ صفیہ نے سوری فرماتے ہیں ولیکنی اخافو ان اس لبت توحید لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں توحید کی دولت مجھ سے چھین نہ لی جائے اس وجہ سے میں روتا رہتا ہوں کہ شاید میرے یہ یاسو اللہ کو قبول ہو جائے اور اللہ توحید کی دولت جو مجھے عطا کیا ہے اسے برقرار رکھے روایت نمبر آٹھ سو چالیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا جعفر محمد بن نسائب قال سمیت الجنیت یقول سمیت السری یقول قلوب ابرار مؤلکتن بالخواتیم وقلوب المکربین مؤلکتن بالثوابت اولائک یقولون مازا من اللہ سبق لنا وخا اولائے یقولون بما یختم بما یختم لنا جنیت پردادی سری سکتی سے روایت کہتے ہیں کہ ابرار کے دل خاتموں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں اور مقربین کے دل ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے آمال سے معلق ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اللہ کی طرف سے کیا کچھ پہلے سے تیار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے روایت نمبر آٹھ سو اکتالیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ وابو الحسین بن بشران قالا اخبرنا ابو محمد جعفر بن محمد بن سیر حدثنا الحسن بن علی حسن بن علی حدثنا احمد بن ابو الحواری قال سمیتو اسحاق بن خلف یقول لیسا شیئن اقت لزہر ابلیس بن قول آدم لی تشاری بما یختم لی قال اندہا یعی اسم ویقول متا یوجب حضا بے عمل اسحاق بن خلف فرماتے ہیں کہ ابلیس کی کمر توڑ دینے کے لیے ابن آدم کے اس قول سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ کاش زندہ رہتا آدم معلوم نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا پتہ نہیں میں کس چیز پر مروں گا فرمایا کہ اس قول کو سن کر ابلیس اس بندے سے مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ شخص اپنے عمل پر کب اترائے گا کب گھمڑ کرے گا اور اپنے عمل پر کب خوش ہوگا اس روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آدمی کا یہ کہنا آدمی کا یہ کال کسی بھی انسان کا یہ کال پتہ نہیں میری موت کس حال پر ہوگی آدمی کی یہ بات شیطان کی کمر توڑ دینے والی بات ہے اس لیے کسی بھی حال میں ہمیں اپنے اچھے عمل پر اترانا نہیں چاہیے اترانا نہیں چاہیے اور کھمان نہیں بھی کال کال لما احتزر امر بن کاس بکا فکال له اصحابه الا ما تبکی من الدنيا کہ دنیا پر کیوں روتے ہو تم نے اپنی زندگی بڑی عیش وہ عشرت سے گزاری ہے بولے میں دنیا کے بارے میں نہیں رو رہا ہوں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آخرت کی خیر سے محروم نہ کر دیا جاؤں آخرت کی بھلائی سے کہیں میں محروم نہ کر دیا جاؤں روایت نمبر آٹھ سو تیتالیس اخبرنا ابو عبد الرحمن قال سمیتو ابا بکر الرازی یکول سمیتو القطانی یکول روعتو ساہ اند انتباہ من غفلت و انکتائن انحز نفسانیہ و ارتعاد من خوف الی آخری حدیث قطانی فرماتے تھے غفلت سے تنبیہ کرتے وقت اور نفس کی لذت کے انکتہ کے لیے قیامت کا ڈر اور اللہ کے فضل کے انکتہ کی خوف سے کانپنا جنو انس کی عبادت سے افضل ہے جنو انس کی عبادت سے افضل ہے روایت نمبر آٹھ سو چوالیس سمیتو ابا عبد الرحمن یکولو سمیتو ابا احمد الحافظ یکول سمیتو سید ابن عبدالعزیز یکولو سمیتو احمد ابن عبدالحواری یکول افضل البقاء بقاء لب على بعفاته من عقاده على غیر الموافقه او بقاء على ما سبک له من المخالفه سعید بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ میں نے احمد بن حواری سے سنا وہ فرماتے تھے افضل رونا بندے کا وہ رونا ہے جو نامناسب غیر درست اوقات ضائع ہونے پر ہو یا وہ رونا جو اس کی طرف سے سابقا نافرمانی پر ہو اس کی طرف سے سابقا نافرمانی پر ہو حدیث روایت نمبر 845 سمیتو ابا زکریہ ابن ابی اسحاق یکول سمیتو ابا الفتح احمد ابن عبداللہ البغدادی یکول دخلتو مرتن البادیہ فبینما انا امشی اس سمیتو بقان آلیا فرمیتو ببسری قدامی فرائیتو شخصا فمشایتو سریعا فإذا هو شعب لم أرى ماهو آلت السفر فقلتو ما شانو کیا فتح فانشا یکول آلیا ای باب اطلب العزن قادما حجبتو عن الباب لذی انا حاجبه فوقع علی البقاء لبقائه فلما رفعتو راسی لم ارى احمد بن عبداللہ البغدادی کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ دیہات میں گیا میں جا رہا تھا کہ یہ قائب میں نے زور زور سے رونے کی آواز سنی میں نے اپنے آگے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایک شخص دکھائے دیا میں جلدی جلدی سے چل کر اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک نوجوان تھا مجھے اس کے پاس کوئی سواری یا سامانے سفر بھی دکھائی نہیں دیا میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا جوان تو اس نے شیر کہا جس کا مطلب یہ تھا کہ میں کون سے دروازے سے اجازت مانگو اس کے بعد جب میں اس دروازے سے محروم کر دیا جاؤں جس سے میں حاجت غلق کرتا ہوں لہٰذا مجھ پر رونا تاری ہو گیا اس کے رونے کی وجہ سے میں روتا رہا روتے روتے جب اچانک میں نے سر اوپر اٹھایا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا روایت نمبر اٹھ سو چھائیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو حامد احمد بن عباس الغطیب حدثنا محمود دبن والان قال سمیتو عبدالرحمان ابن بشر ان لے سابوری یکون سمیتو سفیان ابن اویینا یکون غزب اللہ ابداو اللذی لا دوال احمد بن عباس خطیب مکام مروب محمود بن والان سے شنا انہوں نے عبدالرحمان بن بشر نیشہ پوری سے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان بن اویینا سے سفیان بن اویینا سے سنا فرماتے تھے اللہ کا غزب ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے غزب اللہ ادعو اللذی لا دوال روایت نمبر آٹھ سو سنت آلیس اخبرنا ابو عبدالرحمان السلامی کیف وَالصَّبَبَعْفِ مَنْ يَشَا وَلَا يُسْعَلُوا أَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْعَلُوا یوسف بن حسین کہتے ہیں کیف کیف ذات کی رزا کی کیا سبی ہے جو بغیر کسی جرم کے ناراض ہو جائے اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی سبت معلوم ہو کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ یوسف بن حسین نے یہ شیر لکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت تدیج دیا اور انہوں نے اس کو جو لکھا وہ یہ ہے یکفی الحقیم منت تنبیح ایسر ہو اکل مند کے لیے ہلکی سی تنبیح کافی ہے سو وہ قیفیت کو اور تقویم کو اور سبب کو بہچان لے گا انہ سبیل الہ مرد آتی بے شک اس کی رضا حاصل کرنے کی سبیل یہ ہے کہ آپ یہ لذر کریں سوچ و فکر کریں کہ آپ کے اوپر اس کے کیا کیا فرائض ہیں لہٰذا وہ ان امون میں لگ جائے وہ ایسے تم سے راضی ہوگا جیسے وہ ناراض ہوا یعنی اطاعت شعار سے وہ خود بخود راضی ہوگا جیسے نافرمانی سے وہ ناراض ہوا جیسے وہ نافرمانی سے ناراض ہوا کالل بے حقی رحم اللہ کیفیت السبی امام بے حقی نے فرمایا اس کی طرف نظر کرنے کی سبیل کی کیفیت اس کی رضا جوئی کی طرف سبیل کی کیفیت ہے جب کہ جواب کے بوجود سوال باقی ہے اور وہ سبیل جو اس نے اپنے بندوں کے لئے بیان فرمائی ہے اپنے دین اس کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ جو کچھ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب کہ سب لوگوں سے پوچھا جائے گا روایت نمبر آٹھ سو آتالیس اخبرنا ابو طاہری فقی حد صلی علی اپنو حام شاز حدثنا الحارس ابنه اپی سامح حدثنا ابو ابت الرحمن المقری حدثنا حیبہ عن سالم ابن غیلان انہو سامح ابو سامح اپنی حدث اپنی حیثم ان اپنی سید الخدری انہو سامح رسول اللہ صلی اللہ علی سلام ان اللہ عز و جل اذا رزی عن الابد اثناء الیه سب اثناف من الخیر لم یعلم و اذا سخت على الابد اثناء الیه سب اثناف من الشر لم یعلم حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی 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 فرماتے تھے بے شک اللہ عز و جل جس وقت کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس پر سات قسم کی خیر دگونی کر دیتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اس پر سات قسم کے شر دگونے کر دیتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا ہے قال البحقی رحم اللہ فی کتاب ہی لم یالم ہو وقال ابو آسم ان حیوط شرع لم یامل ہو امام بحقی نے فرمایا اپنی کتاب میں لم یالم ہو اس کو نہیں جانتا اور ابو آسم نے حیوہ بن شرع سے کہا لم یامل ہو وہ امور جن کا اس میں عمل نہ کیا ہو روایت نمبر آٹھ سو انچاس اخبر انا ابو الحسین افیف ابن محمد ابن شہید الخطیب اخبر محمد ابن عبد اللہ حدثنا جدی الاباس ابن حمزہ حدثنا احمد ابن ابن حواری قال سمیتو ابا سلیمان یقول اصلو کل خیر فی الدنیا والآخرة الخوف من اللہ تالا ومفتاح الآخرة الجو ومفتاح الدنیا الشب ابو سلیمان فرماتے تھے دنیا اور آخرت کی ہر چیز کی اصل اور بنیاد اللہ تالہ کا خوف ہے اور آخرت کی کونجی بھوکا رہنا ہے اور دنیا کی کونجی پیٹ بھرا ہونا ہے روایت نمبر آٹھ سو پچاس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا جعفر ابن محمد ابن نصیر حدثنا ابراہیم ابن ناصر حدثنا ابراہیم ابن بشار قال سمیتو ابراہیم ابن ادھن یکون الحوا جردی بخوف اللہ یشفی واعلم ان ما یزیل ان كلبك حواك اذا خفت من طالم انه یراکا بخوف حضرت ابراہیم بن ادھن فرماتے تھے اشک و محبت اور خواہش حلاق کرنے والی چیز ہے اور اللہ کا خوف شفا دینے والی چیز ہے یقین جانیے کہ جو چیز تیرے دل سے تیرے خواہش نفس کو دور کرتی ہے جب روایت نمبر آٹھ سو ایک آنگے اخبرنا ابو الحسین ابن بشدار اخبرنا ابو لباس احمد بن ابراہیم ابن علی بمکہ حدفنا محمد ابن جعفر حدفنا احمد ابن جعفر حدفنا ابراہیم ابن حشام المدعین ان محمد ابن الحسین ان الفزین ان رزین ابي اسماع ان رجلا دخل غیزہ فقال لو خلوت ها هنا بمعصی من كان یرانی فسمئ صوتا ملأ ما بين اللابطين غیزہ اَلَا يَعْلَمُ گناہ کرنے کے لیے اللہ دا کیا کروں تو مجھے کون دیکھے گا یعنی محفوظ جگہ ہے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اتنے محفوظ ایک ایسی آواز سنی جس نے اس جزیرے کے طول و عرض کو ڈھاپ لیا تھا وہ یہ تھی اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ القبیر قَبَرْدَاد کیا بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتی نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ باری بھی ہے اور پوری طرح خبر دار ہے پوری طرح باخبر ہے روایت نمبر آٹھ سو باون اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قرآتن علی قال سمیتو ابا اسحاد ابراہیم ابن محمد ابن جہیہ یقول حدثنی ابو بکر محمد ابن حمدون وکتب لی بخط حدثنی عبدالاکرم ابن موسی حدثنی اسمی قال كنت اطوف بالباد فرایت عرابیا يطوف فزکر قرآتنی 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 فبینکا فبین من تهبی شای قرآتنی إلا لیلہ فإنی رمت منها شای فقالت اما تستهی قرآتنی وممن استهی فلا يرانا إلا الكواكب قرآتنی فَأَيْنَ مُقَوْكِبُحَا فَأَيْنَ مُقَوْكِبُحَا اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی بھی تواف کر رہا ہے اس دیہاتی نے ایک دیہاتی کا واقع ذکر کیا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تیرے اور اس کے درمیان جس سے تم عشق کرتے ہو کوئی لمبی مدت حائل ہے بولا نہیں صرف ایک رات میں نے اس سے کچھ خواہش کی اس نے مجھ سے کہا کیا تجھے شرم نہیں آتی میں نے کہا میں کسی سے میں کس سے شرم کروں ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے مگر ستارے اس نے مجھ سے کہا اچھا یہ بتاؤ ستاروں کو ستارے بنانے والا کہا ہوگا ستاروں کو ستارے بنانے والا کہا ہوگا روایت نمبر آٹھ سو ترپن انبانی ابو عبداللہ الحافظ اجازہ حدثنا ابو اسحاب ابراہیم ابن محمد ابن یحیع حدثنا احمد ابن قالد حدثنا محمد ابن ابدا نسا پوری حدثنا عبداللہ ابن ابدا وحاب حدثنا عبداللہ ابن شبیب حدثنا الاطبع قال لکی رجل عرابیتا فارادها على نفسها فعبد وقالت اے ثقلتك امک امک اما لک زاجر من کرم اما لک ناہ من دین قال قلت باللہ انه لا يرانا الا الكواكب قالت حاب ابي انت واین مقوكب ها عطبع کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دیہاتن سے ملا اور اس سے گناہ کرنے کی بات کی اس نے انکار کیا اور بولی تیری ماں تجھے گم پائے کیا تجھے کوئی ڈاٹنے والا نہیں ہے کیا تجھے دین میں کوئی روکنے والا نہیں ہے کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا سوائے ستاروں کی بولی اچھا یہ بتاؤ ستاروں کے بنانے والا ستاروں کا بنانے والا کہا جائے گا اینہ مقوكبوہا روایت روایت نمبر آٹھ سو جوون اخبرنا ابو ساد المالینی قال سمیتو اب الفتح عبد الرحمن ابن احمد یقول سمیتو الشیخ ابا عبداللہ ابن خفیف یقول لما قدم ابو لباس ابن سریج قاضی ان الافارس دخلنا لئے فسئاله ابو عبداللہ النجرانی قال مطا یهوش الرائی غنمه بیاسر غیائه ان مرات الحلق فقال اذا علم ان الیه رکیبا ثم قال یا شیخ خاز علم شریف له مجلس خاص ابو لباس بن سریج فارس میں قاضی بن کر آئے تو شیخ ابو عبداللہ بن خفیف کہتے ہیں ہم لوگ ان کے پاس گئے ابو عبداللہ نجرانی نے ان سے پوچھا کہ ہلاکت کی چراغاہوں سے ہٹا کر چرواہا شرانے والی لاتھی کے ساتھ کپ پتے جھان کر اپنی وقیوں کو کھلاتا ہے قاضی نے فرمایا اس وقت جب وہ جان لے کہ اس پر کوئی رقیب اور مگرابی ہے اسے کوئی دیکھ بھی رہا ہے اس کے بعد قاضی نے کہا اے شیخ یہ ایک شریف عالم ہے اس کے لیے ایک خاص نشست ہونی چاہیے جب تُن چاہو میں تمہارے پاس حاضر ہو جایا کروں گا اور تمہارے ساتھ اس موضوع پر مذاکرہ کیا کروں گا روایت نمبر آٹھ سو پش پر اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو سید امر ابن محمد ابن منصور حدثنا الحسین ابن الفضل حدثنا ابو نظر حدثنا ابو اکیل اصطفی ان یزید ابن سنان قال سمیت بکیر یکون سمیت بکیر یعنی ابن فیروز یکون سمیت ابا حریرہ یکون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل علا وان سلعہ اللہ لغالیہ علا وان سلعہ اللہ الجنہ واخبرنا به في موزع آخر فقال ان برد ابن سنان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ جو شخص خوف رکھتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں سفر شروع کر دیتا ہے اور جو رات کو جلدی چلتا ہے منزل پر آسانی پہنچ جاتا ہے خبردار ووشیار اللہ کا سامان تجارت بہت مہنا ہے خبردار اللہ کا سامان جنت ہے اور ہمیں دوسرے مقام پر اسی کی خبر دی ہے اور فرمایا کہ یہ برد بن سنان سے مروی ہے روایت نمبر آٹھ سو چھپن اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر احمد ابن اصحاب اخبرنا محمد ابن یونس حدثنا ابراہیم ابن ناصر قال سمیتو فزیل ابن ایاز یکونو رہبت الابد من اللہ تعالی علی قدر علم باللہ وزہادتو فی الدنیا علی قدر شوق علی جنبہ فزیل بن قاضی فزیل بن ایاز رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ بندے کا اللہ سی ڈر نا اس اندازے کے مطابق ہوتا ہے کہ جس قدر بندہ کو اللہ کا علم ہے اور بندے کا زود دنیا سے بیرربتی جنت کی طرف اس کے شوق کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے جس قدر جنت کا شوق ہوگا اسی قدر دنیا سے بیرغبتی اور لا تعلقی ہوگی روایت نمبر آٹھ سو ستاون اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا جعفر ابن محمد ابن نصر حدثنا ابراہیم ابن ناصر المنصور حدثنا ابراہیم ابن بشار السوفی قام سمیت ابراہیم ابن ادھم یقول کانا داود الطائی یقول ان لیلخاف حرکات تورف فیلخائفین و مقامات تورف فیلمحبین و از آجات تورف فیلمشتاقین و این اولائک اولائک هم الفائس حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ فرماتے تھے کہ حضرت داود طائی رحمت اللہ اللہ کہتے تھے خوف کی کچھ حرکات ہیں اور علامات ہیں جو خوف کرنے والوں میں پہشانی جاتی ہیں اور کچھ مقامات ہیں جو محبت کرنے والوں میں پہشانی جاتی ہیں اور کچھ بیچینیا اور بے آرامیا ہیں جو مشتاق لوگوں میں پہشانی جاتی ہیں اور کہا ہے یہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں روایت نمبر آٹھ سو اٹھا ول اخبرنا ابو عبداللہ الحابس اخبرنی جعفر بن محمد قال سمیت الجنید یکول سمیت السری یکول شیعان مفقودان الخوف المزعج والشوق المفلق حضرت جنید رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بطادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سری سکتی فرمایا کرتے تھے دو چیزیں غائب ہو چکی ہیں اور گم ہو چکی ہیں بیچائیں اور بے آرام کر دینے والا اللہ کا خوف اور جگر پاش پاش کرنے والا شوق یہ دونوں چیزیں غائب ہو چکی ہیں یہ دونوں چیزیں گم ہو چکی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں یہ دو چیزیں انسان کو جہنم سے نجات دلانے والی چیزیں ہیں بے چین کر دینے والا خوف اور جگر پاش پاش کر دینے والا شوق الہی موسیقی موسیقی